کہ میڈیا سے آپ سب لوگوں کے ذریعے یہ پیغام دوں کہ میڈیا آزاد ہے تو لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے غازہ کی تصویروں نے بتایا کہ غازہ میں ہو کیا رہا ہے اگر ہم ویسٹرن میڈیا پر بھروسہ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کو اگنور کرتے تو دنیا اسلام کو بھی پتا نہیں چلتا کہ غازہ میں کتنا ظلم ہوا یہ فگر ضرور آپ کسی دن اخبار میں پڑھ لیتے کہ چھتی ہزار لوگ شہید ہوئے مگر یہ نہیں پتا چلتا کہ باڈی پارٹس بھی الگ تھے بچے کتنے شہید ہوئے یہ سب امیجری مگر مجھے افسوس یہ ہوا غازہ کے حوالے سے میں سمجھتا یہ ہوں کہ مجھے انسانیت پر امید تھی کہ جب یہ کھل کر لوگ دیکھیں گے تو رحمدلی جو ہے وہ اندر سے نکلے گی مگر ایسا لگتا ہے کہ مغرب نے جو تعصبات پالے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ بڑے گہرے ہیں کئی سو سال پرانے ہیں اور مغرب اپنی تعلیم کے باوجود سائنسی ترقی کر لی مگر مورائلٹی اور ایتھکس اخدار کو کن اپنایا نہیں انہوں نے سیکلر بنا دیا مذہب کو نکال دیا لہٰذا حضرت عیسیٰ کی جو تعلیمات تھیں وہ بھی نکل گئی ان کے ہاں سے اور صرف پوپ جو ہے وہ بات کر رہا تھا خیر میں پاکستانی میڈیا کی بات کر رہا تھا کہ میں یہ آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں آپ کے مالکان سے اپیل کرتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی پاکستان کے لیے بڑا سنہرہ آپشن ہے اس کے لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو بھی طریقہ ہو سچ لوگوں تک پہنچانے میں گریز نہ کریں اور جھوٹ کے معاملے میں کہیں کنٹرول رکھیں خوام آپ کے اوپر یقین کرنا چھوڑ رہی ہے اس وجہ سے کہ آپ کے ہاں سے صحیح چیز اس کو پتہ نہیں چل رہی سوشل میڈیا عوام کے ہاتھ میں ہے اس کے اوپر بھی جب خدون لگے گی اور لگتی رہی ہے پاکستان میں وہ واحد ملک ہے جس نے یوٹیوب بھی بین کل دیا ویکی پیڈیا بھی بین کیا پتہ نہیں کیا کیا ہم کہاں سے گزر رہے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر افواہیں جنم پاتی ہیں پھر میرے ملک کا تو بہت نقصان ہوتا ہے کہ کہاں ایک ویٹ کا سکینڈل ہو تو لوگوں کو خیال ہو کہ نہیں دس ہیں ایسے اور اور اگر آپ لوگ آزاد ہوں تو پتہ چلے گا نہیں ایک ویٹ کا سکینڈل ہے اور ایک وہ ہے بس یہی ہے تو لوگوں کے اندر جب افواہوں کا دور دورہ ہوتا ہے تو ملک ڈی سٹیبلائز بھی ہوتا ہے اخلاقی طور پر ہوتا ہے میرا ملک کبھی ڈی سٹیبلائز نہیں ہوگا میرے ملک پر مجھے قوی امید ہے کہ جو بھی ہو ان آزمائش سے ہم گزر جائیں گے تو میڈیا کی یہ گفتو تھی دوسری بات میں آپ سے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب سے ملا تھا جمعیرات کو اور ان کو بہت اچھے موڈ میں وہ سہتمند پایا مگر ان کو ان کی تکلیف کا بھی مجھے احساس ہوا کہ وہ اسیری میں رہ رہے ہیں ساری قربانیاں دے رہے ہیں اور ملک کے معاملات جو ہیں وہ ایک confusion کا شکار ہیں اور confusion کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے اپنی انا کو بھی قربان کر دیا کہ جب یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم باتچیت ہونی چاہیے باتچیت ہونی چاہیے دوسرے کہ ہم نے نہیں بات کرنی تو ورنہ عام طور پر ذاتی زندگیوں میں لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں بات کرنی نہیں بات کرنی انہوں نے تو اپنی انا کو بھی خوربان کیا کہ نہیں کیونکہ ملک کا معاملہ ہے تو باتچیت ہی حل ہے مسائل کا تیسرے یہ کہ میں وکلا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طبقے پر بھی دباؤ ہے میں جو چھے ججز نے بات رکھی میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی چیز ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ بحث جاری ہے اور کیونکہ یہ لائیو لائیو ٹرانسمنٹ ہوتی ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں جس انداز سے کہہ رہے ہیں یہ عام آدمی سمجھ جاتا ہے اسی لیے کورٹ کو ہمیشہ اوپن رکھا گیا ہے کہ سب کے سامنے بات ہو جس انداز سے آدمی گفتو کرتا ہے تو لوگ پہچان لیتا ہے کہ یہ پریشر میں بات کر رہا ہے جھوٹ سچ کیا بول رہا ہے تو یہ ایک اچھی بات قاضی فائی عیسیٰ صاحب نے کی کہ سارے معاملات ٹرانسپیرنٹ ہو گئے تو میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ریسٹوریشن اور جوڈیشری والی موہم میں بھی حصے دار تھا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ آزاد ہوگی تو انصاف ملے گا میڈیا آزاد ہوگی تو انفرمیشن ملے گی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے ادارے بند گلی میں چلے گئے میں سمجھتا ہوں کہ فوج بھی میری فوج کو میں ہمیشہ زندگی بھر ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں انٹرنیشنلی بھی ڈیفینڈ کرتا تو یہ وہاں کے حالات کے ادوار سے تو فوج کے ہم ڈیفینڈر ہیں اور رہیں گے میرا ادارہ ہے تو سارے اداروں کے اوپر جو اس طرح پریشر ہے معیشت کا پریشر ہے میں امید کر رہا ہوں کہ سعودی عرب سے جو ڈیلیگیشن آیا اس کے مضبط نتائج نکلیں گے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو انویسمنٹ چاہیے ایڈ نہیں چاہیے اور پاکستان اپنی معیشت کو استقام دے لے گا مجھے اس میں پوری امید ہے مگر اس کے ساتھ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ معیشت کو استقام دینے کے لیے عمران خان جو اتنا بڑا مینڈیٹ لے کر اسیری میں ہے اس پارٹی کا مینڈیٹ بھی ریسٹور ہو اس کی بات بھی سنی جائے کیونکہ عوام مشکلات برداشت کر رہی ہے عوام بھروسہ نکلتی جالی مینڈیٹ کو تو بالکل ہی بھروسہ نکلتی اور جھوٹ کے عمارتوں کے بیچ میں معیشت کی سچائی نکھر کر آنے کا امکان نہیں ہے تو لہٰذا قوم بڑی مشکل دورائے پر ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میری کوششیں مسلسل اس بات پر رہیں گی کہ اس کو باتچیت کے ذریعے حل کیا جائے آپ کی صدر پرنے کے مدد کی ختم ہونے کے بعد جس طرح آپ سیاسی سرجمیاں کریں ماشاءاللہ لگتا ہے کہ آپ پہلے آپ ایلین کے دور سے لے گئے سیاسی طور پر کیا ہے تھے شاید آپ کو اتری مومنٹ کی اجازت نہیں تھی جتنی آپ نے ایوالے سبر سے نکلنے کے بعد کی ہے دوسری بات جو سوال میرا وہ یہ ہے کہ آرمی چیپ اور ڈکی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ کسی سے بات چیپ نہیں کرنا چاہتے نہ ان کا مینڈٹ آئے آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں سیاسی قوتوں سے نہیں کرنا چاہتے وہ آپ سے نہیں کرنا چاہتے تو پھر معاملات میں نے ابھی یہاں مثال دی کہ جہاں نیچے بیٹھے تھے نا اور کوئی بار سے چٹخنی لگا دی ایک تو میں اصول ہی کہوں گا کہ یار میں ان کا مہمان تھا انہوں نے چٹخنی لگا دی ایک میں کوشش کروں گا جس سے بھی بات کرنی پڑے اگر گھر کا ملازم بھی آ جائے گا تو اگر چٹخنی کھولنے کے قابل ہے تو میں اس کو کھٹ کھڑا کر کہوں گا کہ بیٹا غلطی سے لگ گئی ہوگی چٹخنی کھول تو لہٰذا یہ بات کہ کس سے بات کرنی ہے کس سے نہیں کرنی جو آپ کو معلوم ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جو حکومت یہ جو پارلمنٹ بنا ہے یہ فارم فورٹی سیون والا پارلمنٹ ہے اس کا اختیارات کم ہیں اختیارات نہ ہونے کی برابر ہیں تو لہٰذا باتچیت اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے نہیں کرنی اسی سے سوال کیجئے میں تو کہتا ہوں میرے ملک کا معاملہ ہے جس نے بھی چٹخنی لگائی جو بھی چٹخنی کھول سکتا ہے اس سے میں بات ہوں اچھا الوی صاحب یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات نہیں کہہ رہے اور سیاسی جماعت اس سے آپ نے بات کرنی نہیں ہے تو پھر کوئی بیچ میں بریج کا کام کون ادا کرے گا آپ یہ میرا سوال نہیں آپ بیچ میں کوئی بریج کا کام ادا کریں گے آپ آپ کے معاملہ تعلقاتوں ہیں آپ بات کریں گے کہ میں بریج کا کام کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں مگر بریج جب ہی کامیاب ہوگا جب گاڑییں چڑھیں گی اس پر اس کو استعمال کیا جائے گا جب گاڑییں ادھر کھڑی رہے ہیں ادھر کھڑی رہے کہ جی اس بریج کو ہم نے استعمالی نہیں کرنا تو میں پھر بھی دعوت دیتا رہوں گا اس بریج پر کوئی سنتو لو اس بریج پر کوئی ٹول نہیں ہے یہ بریج پاکستان کو جوڑنے کے لیے بریج بنا ہے یہ میں دعوت کرتا رہوں گا جب گاڑییں تیار ہو جائیں گی تو بریج استعمال ہو جائے اچھا ڈرسا بات پاکستان کے سب سے عالی ترین منصف پر قائمے ہیں ہمارے یہاں پر دو چیزیں ہیں آج تک کلیر نہیں ہوئیں اور وہ ہے عمران خان اور مجودہ آرمی چیف کے حوالے سے وہ شاید آپ کو بھی بہت ساری باتوں کا قلع ہے ایک تو یہ کلیر کر دیں کہ جب آرمی چیف دیجی آئی ایس آئی تھے تو واقعی عمران خان کو فائلے دکھائی گئی تھی بنی گالا کے اور دوسرا جب عمران خان نے یہ رام مارچ کیا تھا تو کیا مجودہ آرمی چیف کی تائلاتی روکنے کے حوالے سے تھا چونکہ آپ پھر نوٹیفکیشن سائن کر کے یہاں پر آئے تھے یہ کلیر کر دیں کوم یہ سچ جاننا چاہتی ہے اور آج تک کوم کو یہ سچ کوئی نہیں بتا رہا ہے یہ بہت ساری چیزیں مجھے نہیں معلوم سچ آپ کو تلاش کرنا پڑے گا میں تو مسلسل جو میں صدارتی عوضے پر فائز تھا تو کسی نے کہا کہ آپ کا رول اب زیادہ بڑھ گیا ظاہر ہے کیونکہ دیکھو میں جب گھر جاؤں گا تو میں شوہر ہوں گا میں بچوں سے ملوں گا ان کا باپ ہوں گا ہے نا میں مریضوں سے بات کروں گا میں ان کا معالج ہوں گا آپ یہ کہیں کہ وہ شوہر والی قیفیت آپ مریضوں کے ساتھ کریں تو وہ رول جو تھا وہ قانونی رول تھا اس رول کے اندر اس بات کا امکان نہیں تھا کہ میں سیاسی بیانات دوں میں نے احتیاط کی اس کے اندر اور میں نے وہ اس اس رول کے اعتبار سے آئین کے اعتبار سے میں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اب جو میں رول اپنے لیے سمجھتا ہوں یہ میں خود ہی تلاش کر رہا ہوں نا رول میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ میرا جیسے آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ راستہ تلاش کریں اور وہ میں راستہ تلاش کر رہا ہوں میاں اسلم صاحب میاں اسلم صاحب میاں اسلم صاحب علی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں راستہ تلاش کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے جب آپ کے پاس بہت زیادہ ڈائمنشن تھی بڑے راستے کلے تھے آپ کے پاس اختیار بھی تھا یہ بار بار سوال ہوتا رہے گا آپ سے میں آپ نیچے بھی تھا تو وہاں پر بھی لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ اب ایکٹیو ہو رہے ہیں ابھی صاحب اس وقت کیوں نہیں ایکٹیو ہوئے اس وقت آپ خان صاحب سے ملنے کیوں نہیں اور اب سوال میرا یہ ہے کہ اب خان صاحب سے اب جواب ملے ہیں تو کیا انہوں نے لائن آف ایکشن آپ کو دیا کہ اب آپ نے کرنا کیا میں نے آپ سے کہا میں نے سوال کا جواب دیا کہ جو میرا رول تھا وہ آئینی رول تھا اس آئینی رول کے اندر میں نے کئی جگہ پر کہا کہ میں سر کے بل بھی کھڑا ہو گیا کہ میں جوڑوں اتفاق سے ناکام ہوا میری ذات کی بات ہوگی میں لوگوں کو کنونس نہیں کر سکا مگر جوڑ جوڑ نہیں سکا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوشش چھوڑ دوں تو لہٰذا جب میں اس رول سے باہر آیا ہوں تو میں ایک پاکستان کے خوددار سٹیزن کے طور پر وہی بات کر رہا ہوں کہ رول کے قوم کو جوڑے بغیر نہ معیشت بہتر ہوگی نہ قوم بہتر ہوگی اور اگر یہ کم علمی کی بات ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ جی معیشت بہتر کر لیں گے یہ ہوگا تو لہٰذا میں کوششیں جاری ہیں اچھر ڈاکساں یہ ہے بتائیں کہ آپ کی عمرانسان سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا انہوں نے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیز کرنے کے لیے کہا ہے آپ کو پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیز کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس میں تو آپ نکام ہوئے تو رب آپ کو کیا کامیہ بھی بل جائے گی مجھے معلوم نہیں دنیا میں زندگی میں آپ لوگوں نے بہت ساری کوششیں کیوں گی اس میں ناکام بھی ہوگے آپ میں بہت سارے انکر بننا چاہتے ہوں گے شاید مثال کے طور پر اس کا مطلب آپ کوششیں چھوڑ دیں میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ زندگی کے اندر ہم سب کوششیں کرتے رہیں گے مجھے ناکامی میری ناکامی یہ ہے کہ میں ناکامی کو ایکسپٹ کروں اور کوشش نہیں کروں تو میں کوشش جاری رکھے ہوئے ہوں اس پر امکانات کے اعتبار سے آپ فگر لگا سکتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا مجھے امید ہے کہ میڈیا اپنی کوشش کرتا رہے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں بار بار جوڈیشری اپنی کوشش کرتی رہے عوام اپنی کوشش کرتے رہے فوج اپنی کوشش کرتی رہے مصبت تو انشاءاللہ یہ جوڑ بن جائے گا آج کل جنرل کمچر بازو صاحب جو ایکسامی چیف ہے وہ جیب میں قرآن مجید لیے گھومتے ہیں اور جہاں کوئی ان سے بات کرتا ہے وہ قسم اٹھاتے ہیں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا نہیں جیل میں آزاد گھوم رہے ہیں لیکن لیکن یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے پاریور تہائیات ایکسٹنشن کی دعویٰ دی گئی تھی ایوان صدر میں دی گئی تھی اور آپ اس ملکات میں شریک تھے وہ سچ کیا ہے یہ خود ہمام کے سامنے لگتے ہیں آخری چوال آپ کا میرا خیال میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں یعنی یہ خبر میں سچائی نہیں ہے جو فرمائی بات کرنے ہیں میرے سامنے بات نہیں ہوئی سنینا میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرے سامنے بات نہیں ہوئی باجوہ صاحب سے تفصیل سے پوچھے گا نہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ گھڑے ہوئے تھے انہوں نے مجھے گواہ بنایا ہے کیا ہاں عمران خان آپ اور جنرل باجوہ تین شخص تھے یہ میرے سامنے بات نہیں ہوئی یہ آخری صورت عثمان خادم راہی صورت تو عمران خان کوئی اکنات میں کیا چاہیے میں تو آیا تھا میں تو لہر آیا تھا اور میں نے اس پہ ایک پوائنٹ سمجھنا ہم نے کہا میں نہیں آیا تھا میں آیا تھا اب ہم نے یہ ایڈ کرنے سر یہ ایڈ کرنے سر یہ کلیر کرنے کے لیے اور یہ خان سے مشرق کے بعد جا کے سائن ہی کیے آپ نے یہ کنفیویاں دور کر دی یہ کلیر کر دی اس طرح آپ سے سائن کر کے آپ آئے تھے بھر کر لیا سوال سمجھ آگے ہے جواب لے لیں جی میں سائن کر کے نہیں آیا تھا سائن میں نے جب تک نہیں کہا کیا جب تک میری ان سے پھر ملاقات نہیں آرمی چیف سے اس ملاقات کے بات سائن کیا کشمیر کے اندر اس وقت آزاد کشمیر میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں بڑی کمبیر صورت آلہ ویڈیوز بھی آ رہی ہوں سارا کچھ اس طرح آپ نے آزاد یہ صحفت کی بات کی زیادہ تر چیزیں دکھائی بھی نہیں جا رہی ہیں وہ کیا معاملہ کیوں وہاں پہ حالات خراب ہوئے ہیں آپ پورے ملک کے صدر ہیں آپ کشمیر کے بھی صدر ہیں آپ ان کے حالات ہو جا رہے ہیں میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی میں اپنے کشمیری بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ایک جدوجہد جاری رکھیں یہ سب پاکستان کی جدوجہد ہے انہوں کوئی ناومید ہی نہیں پیدا کریں کیونکہ مجھے غم اس بات کا ہوتا ہے کہ انڈیا بھی ایکسپلائٹ کرتا ہے ان چینوں کو دیکھو ایک میرے گھر کا جھگڑا اور ایک انڈیا کا رول تو میں اس میں بہت محتاط ہوں مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی پولیس کو جس انداز سے پنجاب کے اندر لاہور کے اندر ہر جگہ جو ظلم کیا ہے تو کشمیر کے اندر احتیاط کر لو کیونکہ وہاں ہندوستان کے انڈیا اوکیپائٹ کشمیر کو یہ دکھایا جائے گا کہ وہاں بھی یہ ہو رہا ہے حالانکہ یہاں کے حالات بہت بہتر ہیں وہاں پر بہت ظلم ہے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کشمیری بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر اپنا اپینن دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریجیم چینج کشمیر میں کیا گیا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا اور ایک فالس حکومت وہاں پر قائم کی گئی تو یہی خطرناک نتائج نکلتے ہیں جن کا عوام سے تعلق نہ ہو تو اس بات میں احتیاط کی جائے اور مجھے لگتا ہی ہے کہ فارم فورٹی سیون والی جو حکومت بنی ہے اس کے اوپر نمبرز تو میرے دوست دیں گے مجھے سارے نمبرز کچھ یاد ہیں کچھ نہیں اگر یہ حکومت چلتی رہے تو پاکستان کے حالات کے اندر جو ظلم اور زیادتی سارے پنجاب کے اندر ہوئی کبھی آپ نے ایسی دیکھی نہیں اور ایک وینڈلزم والی کیفیت پیدا کی کہ ہر گھر میں جا کر ہر چیز توڑنا عورتوں کی چادر اور چادیواری کے ادوار سے ان کو گھسیٹنا یہ پاکستان کی تاریخ میں اگر ہوا ہے تو بہت کم ہوا ہے اور اب یہ بہت زیادہ ہوا ہے تو لہٰذا جس کے موہ کو لگ جائے تو مجھے تو یہ پریشانی تھی اپنے دوستوں سے میں کئی روز سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی اچھی حکومت آئے اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ ان پولس والوں کو لگام دیں کہ تم عوام کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے تو خدا کے واسے کشمیر کے اندر اس میں احتیاط کی جائے میں چاہتا ہوں کہ کشمیر پاکستان سائٹ کا کشمیر جو ہے ان کی اور ہماری محبتوں کے اندر کوئی درار چھوٹا سکتا ہے مولانا فضر حمال اور پی ٹی آئی کاس بیانیا سی ای پیڈ پر آ گیا ہے ایک اتدائی ملاقاتیں ہوئی تو اس کے بعد مولانا سے ملاقات دوبارہ ہوئی یا آپ مولانا فضر حمال سے مل کر مشترکہ طور پر کی تحریک کے لیے بیانیا سی ای پیڈ پر آ گیا ہے اس میں اس میں اسد قیسر صاحب گوھر خان صاحب یہ سب لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں شکریہ بیانیا سی ای پیڈ پر آ گیا ہے شکریہ بیانیا ہے شکریہ بیانیا ہے